السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل علیہ السلامیک ٹیوب پر آج ایک نومبر دوہزار بائیس بروزی منگل ایک بہت بڑی خبر کھل کر آ رہی جو آپ حضرات کی خدمت میں رکھی جا رہی ہے ناظرین اکرام ایک فیس بک یوزر لکھتے ہیں خبر آ رہی کہ مفتی عبدالسامی صاحب جن کو تقریباً آٹھ سال قبل دہشتگردی کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا تھا آج ان کو باعزت بری کر دیا گیا الحمدللہ ناظرین اکرام ظالمانہ سرکار کا یہ معمول بن رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کو بے قصر مسلمانوں کو گرفتار کر لیتے ہیں خاص طور پر علماء کو بڑے بڑے علماء مولانا کریم صدیقی صاحب ہے اور ایسے ہی دیگر علماء اکرام کو گرفتار کر کے سلاقوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے اب ان کو ایک سال نہیں دو سال نہیں بلکہ کئی سال تک جیسے مفتی عبدالسامی صاحب کا حال ہے کہ آٹھ سال تک انہیں گرفتار کیا گیا لیکن باعزت ان کو بری کر دیا گیا کیونکہ عدالت یہ کہتی ہے کہ ان کو کوئی قصور نہیں ملا اور ان کا کوئی قصور نہیں ہے بے قصور تھے لیکن ان کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے برحال ایک بڑی خوشخبری ہے لیکن ناظرین اکرام پوچھنا چاہیے سوال کیا جانا چاہیے حکومت سے کہ اس طرح سے علماء کو اور بے قصور مسلمانوں کو اور چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں بے قصور اتنے سالوں تک آٹھ آٹھ سال تک بلکہ کئی لوگوں کو بیس بیس سال تک بھی بے قصور رکھا جاتا ہے تو ان کی زندگیاں جو برباد کی جاتی ہیں اس کا کون حساب کتاب دے گا یہ لوگ تو قیامت کے دن حساب کتاب دینے ہی والے ہیں اور ایسی عدالت میں حساب کتاب دینا ہوگا جہاں پر کوئی بھی اللہ کے سامنے جواب نہیں دے سکتا اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ تم نے اس طرح کا ظلم کیوں کیا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی اور تمام مظلوموں کی مدد فرمائے ایسی مولانا کلیم صدیق صاحب دامت برکاتہوں کے لئے بھی دعا فرمائے اللہ حضرت کو بھی اور تمام بے قصور قیدیوں کو جل سے جل رہائی کے فیضتے فرمائے ناجرین اکرام کمنٹ باکس میں کوئی دعا یا جملہ مفتی عبدالسامی صاحب مولانا کلیم صدیق صاحب کے لئے بھی لکھتے جائیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کریں چینل کو ہمارے سبسکرائب کر دیں جزاکم اللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ